دارالخیر فانڈیشن رسول کریم اما بعد محترم سامئین آج کی یہ نشست جس میں ہمارا موضوع ہے وہ خوش نصیب جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے تو آئیے آپ کے سامنے ہم ان خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں جو جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے سونا ترمیدی ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3448 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تین طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کی بددعا اپنے بیٹے کے حق میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے ایک مظلوم انسان جس کے اوپر کسی انسان نے ظلم کیا ہو کسی طرح سے اس کی دل آذاری کی ہو اس کے دل کو ٹھینس پہنچایا ہو اپنے قول و کردار سے کسی بھائی کو تکلیب پہنچائی ہو تو جب وہ مظلوم اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی جعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب مظلوم کی بدعاؤں سے بچو اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور عرش والے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے دوسرا وہ انسان جو مسافر ہو حالت سفر میں ہو جرنی کر رہا ہو سفر کی حالت میں ہو چونکہ مسافر یہ لاشار ہوتا ہے بے یار و مددگار ہوتا ہے تو مسافر سفر کی حالت میں دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تیسرے باپ جو اپنے بچوں کے خلاف بدعا کریں ظاہر سی بات ہے آپ کے ماں باپ ہیں ماں باپ کو آپ تخلیب پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا برطاؤ اچھا نہیں ہے آپ کا بیہیوئر اچھا نہیں ہے آپ کا کریٹر ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے اگر ماں باپ کی دل آزاری ہو گئی آپ کی کسی بھی قول و کردار سے اور یہ والدین اگر آپ کے خلاف بدعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو ماں باپ کی بدعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے ایسے ہی وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرے تو اس بچے کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں اس نیک بچے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سونڈ بن اماجہ کتاب العدب باب و بر الوالدین حدیث نمبر تھری ڈبل سکس زیرو چھتیس سو ساٹھ اللہ مالبالی نے صحیح الجامع سولہ سو سترہ نمبر حدیث میں صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعَ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولْ أَنَّا هَذَا فَيُقَالْ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَلَكَ آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا انسان کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا تعجب کے انداز میں کہے گا کہ ہمارے عامال تو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے آخر کیا وجہ ہے کس وجہ سے میرے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں تو اس کو جواب دیا جائے گا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَلَكَ تیرا بچہ تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا تو تیرے بچےوں کی دعاؤں کا یہ صلاح تجھے ملا ہے کہ تیرے درجات یہ جنت میں بلند ہو رہے ہیں تیرا گریٹ یہ بڑھ رہا ہے تو یہ حدیث اس بات کا درس دیتی ہے کہ بچے کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر سکیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو سکیں اسی طریقے سے وہ انسان جو غازی ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو اور حج اور عمرہ کرنے والا ہو حج اور عمرہ جیسے اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہو تو یہ وہ تین لوگ ہیں کہ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک تعالی رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما اور جو لوگ حج عمرہ کی سعادت پا چکے ہوں اللہ تعالی ان کے اس عمل قبول فرمائے اور جنہیں حرمین کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو اللہ تعالی مستقبل میں انہیں حج اور عمرہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما سونن ابن ماجہ کتاب المناسق باب فضل دعاء الحاج حدیث نمبر 2893 اٹھائیس سو تیران نبے راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے غازی اور حج اور عمرہ کرنے والے یہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بلایا تو اللہ کے بلانے پر وہ آ گئے وہ وہاں پہنچ گئے اب وہ اللہ تعالی سے جب سوال کرتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں ان کی ماغی ہوئی مراد اللہ تعالی انہیں عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی انہیں دے دیتا ہے اسی طریقے سے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایک انسان اس کے لیے جو خیر کی دعائیں کرتا ہے تو ایسے انسان کی بھی دعا اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اور یہ ایسا خسنصیب انسان ہوتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہِ الہی میں رد نہیں ہوتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کے سامنے اٹھائیں جہاں اپنے لیے خیر کی دعائیں کریں وہی اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو آپ کے سامنے نہیں ہیں آپ کی آنکھوں سے اوجل ہیں آپ ان بھائی بہنوں کے لیے ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ ایسی صورت میں آپ جو دعائیں کریں گے آپ کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرمالے گا سحی مسلم کتاب الزق و الدعا باب فضل الدعا للمسلمین بظہر الغیب حدیث نمبر سکس نائن ٹو نائن ونہتر سو وانتیس نمبر حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا دعوة المرء المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابہ اند راسه ملک موکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلم انسان جب اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے خیر کی دعائیں کرتا ہے تو اس کی یہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب جب یہ مسلمان انسان اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے خیر کی دعائیں کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو اس کے سر کے پاس متعین ہے وہ کہتا ہے کہ آمین وَلَكَ بِمِثْل آمین اے اللہ تبارک تعالی تو اس بندے کی دعا قبول فرمالے یہ بندہ جس چیز کی دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالی اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمالے وَلَكَ بِمِثْل اور جس چیز کی تو اپنے بھائی کے لئے اپنی بہن کے لئے اس کے پیٹ کے پیچھے وہ تمہاری نگاہوں سے اوجل ہے لیکن اس کے لئے جس چیز کی دعائیں کر رہے ہو لَكَ بِمِثْل اللہ تعالی تمہیں بھی وہ چیز عطا فرما دے سبحان اللہ کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہم اپنی ہاتھ کو اٹھائیں اپنے وقت کو سرف کریں اور وہ انسان جو سو رہا ہو جو خوابِ غفلت میں ہو ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم ان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں اپنی انرجی لاز کریں نہیں میرے دوستو میرے دینی بھائیو یہ ایک سیطانی فکر ہے سیطانی اپج ہے کیوں اس لئے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے پیٹ پیچھے ان کے لئے آپ خیر کی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی اس محنت کو دائے نہیں کرے گا بلکہ آپ جب یہ دعا کریں گے ان بھائی بہنوں کے لئے تو ایک فرستہ متین ہوتا ہے جو آپ کے سر کے پاس ہوتا ہے اس کی ڈیٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے آپ کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اپنی اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے اور اس سے وہی چیز دے دے جو یہ اپنے بھائی بہنوں کے پیٹ پیچھے ان کے لئے خیر کی دعائیں کر رہا ہے سبحان اللہ تو جب آپ دعائیں کریں اپنے لئے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے لئے بھی خیر کی دعائیں کریں ایسی صورت میں آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اسی طریقے سے روزے دار جب روزے کی حالت میں دعائیں کرتا ہے تو روزے دار کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے امام بحقی نے شعب العیمان میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ عنہ صدیس کو صحیح الجامع تین ہزار بتیس تری زیرو تری ٹو میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَلَاثُ دَعْوَاتٍ لَا تُرَدْ دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَدَعْوَةُ الصَّوَائِمْ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرُ کی تین ایسی دعائیں ہیں یہ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے دعوت الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ والدین کی دعا بچوں کے لئے دوسرے روزے دار کی دعا تیسرے مسافر کی دعا اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں آپ کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اپنے حاجات کو اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے پریسانی اور مشکلات کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی اللہ ہے بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے ایک انسان جو لاولد ہے اللہ تعالیٰ بچہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے بیماریوں سے شفا دینے والا صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں بیماری سے شفا کون دیتا ہے وہی عرص والا مجھے شفا دیتا ہے تو روزے کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کیوں؟ اس لئے کی روزے دار کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اور کیوں نہ ہو؟ اس لئے کی روزے دار کا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں لَخَلُوفُ فَمِسْفَائِمْ اَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رُیْحِ الْمِسْكِ روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے یہاں مُسْك سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے سبحان اللہ یہ روزے دار کا مقام ہے روزے دار کا مرتبہ ہے انسان جب بھوکھا ہوتا ہے بھوکھا رہنے کی وجہ سے موہ سے جو اسمل جو بو آتی ہے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے لیکن قربان جائیے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک روزے دار کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ یہ موہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مُسْك سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے تو جب روزے دار کے موہ کی بو اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ روزہ دار بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے اللہ کی محبوب میں پسندیدہ انسان ہوتا ہے تو جب روزے دار روزے کی حالت میں دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس روزے دار بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اس لیے آپ روزے کی حالت میں ہیں روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہو اور ذکر میں پنج وقتہ نماز کی ادائیگی بھی ہے نوافل کا احتمام بھی ہے تراوی کا احتمام بھی ہے تلاوت قرآن بھی ہے تسبیح و تحلیل بھی ہے یہ تمام چیزیں ذکر میں داخل ہیں اللہ کے ذکر میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بحقی رحمہ اللہ نے اسے شعب العیمان میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں سبحان اللہ کون سے وہ تین لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اَذَّاكِرُ لِلَّهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو اسے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فَاذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جو اللہ سے لو لگائے گا جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ کے معمورات کو بجا لائے گا اللہ کی منحیات سے باز آ جائے گا محرمات حرام چیزوں سے دور رہے گا اللہ سے لو لگائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِ تم مجھے یاد کرو اَذْكُرْكُمْ میں تمہیں یاد کروں گا میں تمہیں نہیں بھولا سکوں گا مصیبت کی گھڑی میں میں تمہارے کام آؤں گا اگر تم پریشانی میں خوشحالی میں گمی میں خوشی میں ہر حال میں اگر تم مجھ کو یاد کرتے رہو گی مصیبت اور پریشانی کے گھڑی میں میں تمہیں قدر نہیں بھول سکتا ہوں میں تمہیں یاد کروں گا تو وہ انسان جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا رد نہیں کرتا ہے ایسے ہی مظلوم انسان اور وہ امام وہ حاکم جو اپنی ریایہ کہ درمیان عدل و انصاف کرنے والا ہو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہو تو عدل و انصاف قائم کرنے والے حاکم وقت کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ایسے ہی وہ انسان جو مجبور ہو بیبس ہو مجبور اور بیبس انسان کہ جب ہر طرف سے مایوس اور ناومید ہو کر کے مکمل صدق و اخلاص اور پوری رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس رب کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے جس سے رب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَم يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک مجبور اور بیبس انسان جب دنیا کے تمام دروازے اس کے لیے بند نظر آتے ہیں ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں مایوس اور ناومید ہو کر کے اللہ سے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پروردگارِ عالم دنیا کے تمام دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں لیکن اے پروردگار تیرا دروازہ ہے کہ تیرا دروازہ ہر مجبور و ناکس ہر مجبور بے بس مظلوم بے سہارا انسان کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہی تو تیرا کرم ہے کہ پروردگارِ عالم رات کے اخیر حصے میں آسمانِ دنیا پہ اترتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کون ہے جو مجھ سے ماغے میں اس کو دیتا ہوں کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب غار ہو اس کی گناہوں کو بخشتا ہوں تو اے پروردگارِ عالم ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں تو ہی ہماری مشکل کو دور کرنے والا ہے تو ہی ہماری پریسانی کو آسان کرنے والا ہے بیماری سے صفہ دینے والا تو ہی ہے تو جب یہ مجبور و بے قص بندہ آجید انکساری کے ساتھ روتے ہوئے گڑھ گڑھاتے ہوئے اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اشارت فرمایا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی اس آیت میں فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُزْطَرَّ اِدَادَآہَ جب ایک پریشان ہا اللہ چار جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے اور یہ ہے کہ اس لاجار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے وَيَقْشِفُ السُّوْ اور اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس لیے ہم سب لاچار ہیں ہم سب اللہ کے محتاج بندے ہیں ہم سب ضرورت مند ہیں غنی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تو جب ہم اللہ کے محتاج اور لاچار بندے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں روئیں گرگڑائیں بے بس اور لاچار کی دعاوں کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ماہِ رمضان کی اس مبارک گھڑی میں ہم دستے دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کر دے جو پریشان حال ہیں کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے جو صاحبِ اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صاحبِ اولاد بنا دے یہ بیماری یہ کرونا وائرس جو اپنے شباب پر ہے بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کا اپنے ملک ہندوستان اور دیر ممالک سے اللہ تعالیٰ اپنی مسیح سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کو قبول فرما لے ہر عبادت جسے ہم ماہِ رمضان میں انجام دینے اللہ تعالیٰ انہیں شرفِ قبولیت سے نماز دے انہیں ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا دے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنا دے جہنم اور جہنم کے دردنا غذاب سے نجات کا سبب بنا دے اقول قولی هذا القول وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ